اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کھائے ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ایک یونک سی ریسپی جو کہ ہے عربین ڈیش جسے بناتے ہیں جسے کہتے ہیں کپسہ بیریانی جی ہاں یہ ایک دم انسٹین بیریانی ہے بہت زبردست کھڑے مسالوں کے ساتھ بنتی ہے بہت ہی ایزی ہے بنانا اسے اور بہت ہی شاندہ تیار ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے وان ٹائم اور آپ کو یہ بہت پسند آنے والی ہے کپسہ بیریانی ہر بار کی طرح ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے میرے چینل پہ نئے ہوں تو وان ٹائم سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ ہو تو چلیے آج کی مزیدار سے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک لیمن لیا ہے یہ اوپر والا چھلکا جو ہے یلو پارٹ والا اور یہاں پہ لعمل CAPT rióہ حمد سے دور کرنا ہوں کافی ایمپورٹن سٹرپ ہے اس کا فلیور کافی اچھا ہلا ہے اور یہ نکل گیا ہے ایکzer لیمن contrat کاリşam لیا ہے اور جو یہ وائٹ پارتا ہے اسے ہمیں نہیں گھسنا ہوگا نہیں تو کروہ جائے گا تو چلتے ہیں ایک لئے سٹرپ Tramp میں نے یہاں پہ چکن پیچے لیا ہے لیک پیچے نہیں ہے یہ تھائی پیچے آپ چائے تو یہاں پہ لیکٹ پیسز کا بھی استعمال کر سکتے ہو اس بریانی میں ایک دم بڑے سائز والے پیسز کا استعمال کیا جاتا ہے آپ یہاں پہ چائے تو چھوٹے ٹکروں میں بھی چکن کو بنا سکتے ہو اس میں کٹس لگا لیں چاروں طرف سے اچھے سے تاکہ اس میں مسالہ اچھے سے اندر سے فل ہو جائے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک پیسز قریب یہاں پہ 200 گرامز کا مل جائے گا تو اسے مارینیٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ نماز استعمال کر لوں گی آپ ٹیسٹ کے کورنگ کمیاز زیادہ کر لیں اور اس میں جائے گا کالی میچ پاورڈر خاص بے ضرورت آپ جتہ تیک کا پسند کرتے ہیں اسی ہی ساپ سے آپ کالی میچ پاورڈر ایٹ کر لیں اور ٹو ٹیسپون یہاں پہ جنجر کولی پیسٹ ایٹ کر لوں گی اور یہاں پہ آدھا نیم بکا ریس استعمال کر لوں گی ہمیں اسے مارینیٹ کر کے قریب ایک گھنٹے کے لیے مارینیٹ کر کے رکھنا ہوگا گائی اگر آپ کے پاس سمیں نہ ہو تو کم از کم ایسے آدھی گھنٹے کے لیے مارینیٹ کر کے رکھیں تو سارا مسالہ اچھے سے اس میں لگا لیں سارا پروسس تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتی ہو میں سجرس کروں گی آپ یہاں پہ چکن کو ایک تھوڑے سائز میں بڑھے لیجئے گا کافی اچھا فلیور آتا ہے اس کپسہ بیریانیٹ کی اوریجنل ریسپی بن کے تیار ہوگی تو اسے ریسٹ کرنے رکھنا ہوگا قریب ایک گھنٹے کے لیے تو چلتے اس کا مسالہ تیار کریں گے کپسہ بیریانی کا تو میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون دھنیا لیا ہے سابود دھنیا اور دو الائچی ہے اور یہاں پہ میں نے نٹمیٹ لیا ہے یہ مارکیٹ میں بہت ایزی سے اویلیبل ہے صرف میں نے چھوٹا سا تکرا لیا ہے نٹمیٹ کا اور یہاں پہ وان ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے دو سوکھی لال میرش لوں گی اور یہ تیج پتہ ہے یہ بھی میں نے ایک لیا ہے اور یہ ہے سٹار آنیز اسے میں نے ہاف لیا ہے سٹار آنیز کو اور اس کے ساتھ یہاں پہ جاویتری لیا ہے یہ بھی میں نے آدھا لیا ہے جاویتری اور بارہ سے پندرہ بلیک پپر لیا ہے اور یہاں پہ سینیمن ہے اور کلاوس ہے سینیمن اور جو الائچی ہے تھوڑی سی زیادہ جائے گی ان سارے کھڑے مسالوں کو ثابت مسالے کو تھوڑا سا بھوننا ہوگا کڑھائی میں دل لیں اور اسے ہلکے آنچوں میں صرف پانچ میرے تک اسے اچھے سے بھوننے سارا مسالہ بہت ہی فلیور فل مسالہ بن کے تیار ہوگا ہمارا کپسہ بریانی کا اس مسالے سے ہی ہماری بریانی بہت ہی زبادر بنی گی تو ابھی بھون چکا ہے یہ مسالہ اسے میں نکال لوں گی اور نکال کے ایک اچھا سا فائن پاورڈو تیار کروں گی تو تیار ہو چکا ہے ہمارا کپسہ بریانی مسالہ تو یہ تیار ہو چکا ہے تو چلتے ہیں انگلے سٹپ پہ تو ایک کڑھائی لیا ہے کڑھائی میں میں نے قریب دو بڑے چمچ اوائل استعمال کیا ہے اس میں میں ایک لانگ دو کلاوس اور تھوڑی سی دالچینی یعنی سینما سٹک اٹھ کر لوں گی اور ایک کپ باری کٹا ہوا پیاز اٹھ کر لوں گی اسے ہلکا سا پنک ہونے تک بھول لیں اور اس میں جائے گا دو ہری میچ بیس سے کٹ کر اس میں اٹھ کر لیجئے اور اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپونیاں پہ جنجر کولک پیس اسے بھی اچھے سے میکس کر لیں جو ہمارا جو پیسٹ ہے جنجر کولک تھوڑا سا اس کا سمیل جو ہے وہ اچھے سے جانے پر اسے اچھے سے کوک کر لیں ٹیل نیچ اس میں میں اٹھ کر لوں گی ایک کپ باری کٹا ہوا ٹاماٹر ایک کپ یعنی دو سے تین میڈیم سائز کی ٹاماٹر لیا ہے میں نے اور اسے بھی اچھے سے میکس کر لیں ابھی نیچ جو ہمارا مارینید کیا ہوا چکن ہے اسے ہمیں اٹھ کرنا ہوگا اور اس کا سارا اس کا لیکویڈ ہے اسے بھی اٹھ کر لیں اور اسے دونوں طرف سے اچھے سیکھ کر لیں جب تک کر لیں تب تک ہمارا چکن ہے وہ اچھے سگل جائے آپ اسے مطن میں بنا سکتے ہو سیم پروسس سے مطن دو آدھ سے زیادہ کوئنٹی میں اس کا مسالہ اس میں اٹھ کر لوں گی تو آپ پہ دیکھ سکتے ہوں سارا پروسس ہمارے مسالی کا جو flavor ہے بہت بہت ہی فرائگرنس ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو اسے دھک کریب کرنا ہوگا مصالہ جل نہ جائے قریب 1 fourth cup اس میں جائے گا حلدی اور نمک سواد انصار اور اس میں جائے گا 2 ٹیبل سپون کچپ یہ آپ چاہے تو یوز کریں یا پی ٹیمیٹو کا پیسٹ کر لیں اور نمک آپ کے سواد کی انصار یہاں پہ کمیاز زیادہ کر لیں ہم مارینیٹ کرنے کے ٹائم بھی نمک ایڈ کیا تھا اور اس ہی حساب سے کمیاز زیادہ کریں سارا پروسس میں بیس بیچ میں اس حلاتے ہوئے کک کر رہی ہوں اور اس دھک کے کک کریں تاک اندر سے بھی اچھے سے گل جائے تو آپ پہ دیکھ سکتے ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے نیکس اس میں اٹھ گل گی ہمارا لیون زیسٹ ایک لیون زیسٹ کا استعمال کیا ہمیں نے اس کا کافی اچھا پیریا میں اور اس اچھے س مکس کر لیں دونوں سائد سے بھی اچھے س مکس کر لیں کافی ہے تک ابھی گل چکا ہے ہمارا جو چکن ہے وہ اور اس میں آئل چھوٹ لگا ہے تو ابھی ہمارا مسالہ ہے وہ بھی اچھے س کھو چکا ہے تو چلتے ہیں اگلے سٹھ پہ تو آپ پہ دیکھ سبتے ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اچھے سے گل چکا ہے تو چکن پیسر کو جو تو میں نے دیر چاول لیا ہے اس حساب سے میں 2 چکن پانی کر لوں گی اور اس کی حساب سے چاول کا نمک کر لیں اور دھک کر لانے تک کر لیں تو چلتے ہیں اگلے سٹھ پی تو اس سائد میں کرتے ہیں تو چلتے ہیں پھر سے میں پی لیا ہے یعنی کڑھائی اس میں میں اٹھ کر لوں گی دو بڑے چمچہ گھی کا اور اس میں میں اٹھ کر لوں گی تھوڑے یہاں پہ ڈرائی فروٹس یعنی بادام کاجو اور پستا لیا ہے آپ اس میں بھی لے سکتے ہو یعنی ریزلز ان سب کو تھوڑا سا ہلکا سا بھون لیں کرسپی ہونے تک اور اسے گھی میں بھونے کافی اچھا flavor رہتا ہے اسے کھی میں ہی کوک کرنا ہوگا نیکسٹ تو اسے میں نکال لوں گی اور جو ہمارا چکن پیچس تھا اسے ہمیں فرائی کرنا ہوگا اسی کھی میں اگر آپ کھی میں پسند نہ کرتے ہو تو آپ یہاں پہ آئیل کا بھی استعمال کر سکتے ہو کھی میں کافی اچھا flavor آتا ہے اس کا کافی arabین ریش ہے تو ضرور اس میں بہت زیادہ ڈلتا ہے اسے دونوں طرف سے اچھے سے کوک کر لیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اور میں یہاں پہ تھوڑا سا رید فوٹ کلر کر رہی ہوں یہ آپشنل ہے اسے کافی اچھا اس کا texture مل جائے گا یعنی جو ہمارے ڈش ہے وہ ایک دم ٹیمٹنگ لگے گی اس لیے اگر چاہے تو آپ اسے skip کر سکتے ہو تو اسے اچھے سے کوک کر لیں دونوں طرف سے جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا بچا لیا تھا وہی مسالہ میں اس کے اوپر ایڈ کر لوں گی کافی اچھا flavor کافی اچھا flavorful chicken ہمارا تیار ہو جائے گا اس مسالے میں بہت ہی خوشبودار ہے بہت ہی فریقے سے بہت ہی لاجاب ڈش تیار ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے میں سکتے ہوں گی بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے گائز اس رائیس آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا تو اب ہی ہمارا چیکن جہاں وہ اچھے سے کوک ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو water تھا یعنی اس میں بھی boiling آ چکا ہے اب ہی میں اس میں ایڈ کر لوں گی ہمارا رائیس رائیس کو آدھی زندے پہلے ہی بھی گو کے رکھیں اور اس کے بعد ایڈ کر لیں تو ابھی ہم رائیس کو کوک کر لیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہوں ہمارا رائیس کافی اچھا کوک ہو چکا ہے یعنی یہاں پہ 80% کوک ہو چکا ہے اور باقی کا ہم اس میں اسے دام کر لیں گے تو اوپر سے میں یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا یلو فوٹ کلر تاکہ یہ اور بھی اچھا لگے ہمارا جو رائیس ہے اور اوپر سے میں رکھ لوں گی ہمارا چکن جو ہم نے ابھی فرائی کیا تھا اسے اسے ایڈ کر کے ہمیں اسے دم کرنا ہوگا قریب 10 میر تک لو پلیم پہ اور یہ کافی اچھا دم ہو جائے گا اور ہماری فلیور فول عربیان ڈیش یعنی کپسہ رائیس ایک دم پروفیکٹلی تیار ہو جائے گی دس میر تک لو پلیم پہ سے کپ کریں تو تیار ہو جائے گی ہماری مزیدار سی کپسہ رائی تو چلیں اس کی سرونگ کر لیں گے تو گرما گرام بہت ہی زبرداز بہت ہی ڈیشیس بہت ہی مزیدار میں ورڈ نہیں کہہ سکتی یہ اتنی زبرداز آپ نارمل بریانی بھول جائیں گی یہ اتنی زبردازی کھڑے مسالے کی بریانی بن کے تیار ہو جاتی ہے صرف مسالے ہی آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہوگا تو اس طرح سے اسے سورپ کیا جاتا ہے وہاں پر سوڈی میں اور اوپر سے ایڈ کر لیں گے ڈرائی فروٹ جو سے ہم نے فرائی کیا تھا اور لیمن کے سلائسر تو تیار ہو چکا ہے ہماری آج کی مزیدار سی ریسپی بہت ہی فلیور فول ہے گائز بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے آپ ٹرائی کیجئے آپ کو یہ بہت پسند آنے والی ہے ویڈیو اچھا لگا تو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے چانل پر نئے ہوں تو وان ٹائم سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ کو انگلے ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیر اللہ حافظ